اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز سامعین میں ہوں ناطفان سیدہ بی بی ذلحج کے حوالے سے بہترین نایاب اور بیش قیمت وظیفہ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں یہ مجارب عمل ہماری پیرنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور یہ خاص عمل ہے سورہ مزمل کا اکیس مرتبہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے رزق کی برسات ایسے ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ غیب سے رزق کی بارش ہو رہی ہوگی مالدار ہونے کے لیے اور غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خاص وظیفہ ہے پڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشنز پہنچتے رہیں اسلام کی حق باجانی ہے سعیدہ ٹی وی کے ساتھ سورہ مزمل قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کا دور فرما دے گا جو کوئی سورہ مزمل کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اس کا افلاس یعنی غربت دور ہو جائے گی اور جس مشکل کے لئے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی آئیے اس وزیوے کے جانب بڑھتے ہیں کس طرح آپ کو یہ خاص عمل کرنا ہے سورہ مزمل آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنی ہے دن میں کسی بھی وقت اکیلے بیٹھ کر بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے باوضو ہو کر کوئی ایک وقت مقرر کر لیجئے چاہے زہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد لیکن چونکہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے تو پھر آپ کو عشاء کے بعد کا وقت مقرر کرنا ہوگا اور جس ٹائم میں آپ پہلے دن سے شروع کریں گے یہ عمل اسی ٹائم کو آپ کو ہر روز کرنا ہے یہ عمل سات دن سے لے کر ستائیس دن تک کا ہے اب آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے تو آپ اس عمل کو آج سے شروع کر سکتے ہیں یا دوسرے دن سے بس آپ کو زلحج کے مہینے میں یہ عمل کرنا ہے بلفرض عمل مکمل نہ ہو یعنی ستائیس دن تک تو آپ دوسرے مہینے تک اس عمل کو جاری رکھیں گے بیچ میں نہیں چھوڑیں گے باوضو ہو کر تین مرتبہ شروع میں درود شریف کوئی سے بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں نماز میں پڑھ جانا والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی یا کوئی بھی اور درود پاک آپ پڑھ کر اکیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور پھر آخر میں آپ کو تین مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے سچے دل سے اس عمل کو آپ رکیں گے نہیں مکمل کرنی ہے اس کی تعداد اور جو میاد آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ آپ کو مکمل کرنی ہے انشاءاللہ غربت سے نجات حاصل ہوگی مالدار ہونے کے لیے غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے رزقی فراوانی کے لیے آپ کو یہ عمل خاص کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہامیوناثر ہوگا اور یہ عمل سب کے لیے فائدہ مند ہوگا آپ اس کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں یہ میں پھر سے بتا دیتی ہوں لیکن جس وقت شروع کریں گے اس سے لے کر سات دن تک یا ستائیس دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں تین بار شروع میں درودہ ابراہیمی یا کوئی سب درودہ پاک آپ پڑھ لیجئے پھر درمیان میں اکیس مرتبہ سورہ مضامل آپ کو پڑھنی ہے ہر ایک کو آسانی سے معلوم ہے کہ سورہ مضامل کونسی سورہ مبارکہ ہے اور پھر آخر میں تین مرتبہ درودہ ابراہیمی یا درودہ پاک کوئی سب بھی پڑھ کر آپ دعا کیجئے سات دن سے لے کر ستائیس دن کا یہ عمل ہے ذلحج کے مہینے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل شروع کیجئے ایک وقت کو مقرر کر لیجئے گا سورہ مضامل کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتی ہوں حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں المضامل کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے یہ صورت مبارکہ دو رکو پر مشتمل ہے ایک رکو مکہ معظمہ میں اور دوسرا رکو مدینہ منورہ میں نازل ہوا بخاری اور مسلم انترمدین نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو غارِ حیرہ سے واپس آتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو فضا میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا زملونی و ثرونی کہ مجھے فوراں کمبل اڑھاؤ اس لئے اللہ تعالی نے از راہِ لطف اور محبت آپ کو المضمل اور سورہ مدسر میں المدسر کا خطاب دیا اس طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کفار جو ہمارے پیانے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے اس سے اگر آپ غمگین ہوتے تو اللہ تعالی نے اس طرح آپ کو دلاسہ دیا تو یہ سورہ مبارکہ مصیبت میں پریشانی میں غمگین ہونے پر یعنی ہر طرح کی آزمائش سے بچنے کے لئے آزمائش کو دور کرنے کے لئے پڑھی جاتی ہے تو ضرور اس کا آپ عمل کیجئے کسی بھی بہینے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لئے بتا دیتی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کومنٹ کریں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں جو ٹرابک آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں وظیفہ آپ چاہتے ہیں آپ ضرور بتائیے ہمیں کومنٹ میں اور ہماری جانب سے آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کیا جائے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو بیل کو بھی پریس کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو جزا کر اللہ خیر ہو